جیکی میڈیا دیکھنے والے سبی دشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت تھا آپ کو بتاتے چلے گی ایک بڑی خبر جو ہے یہ سامبا سیکٹر سے سامنے آ رہی ہے اور خبر انتراشتری سیما کے علاقے سے سامنے آ رہی ہے کہ سامبا سیکٹر کے انتراشتری سیما کے گاؤں سن کی چھپڑی میں ایک زندہ موٹار شل ملا ہے اور اس زندہ موٹار شل کے ملنے سے وہاں پر جو ہے وہ ہڑکم مچ گیا ہے آپ کو بتاتے چلے گی یہ جانکاری جو ہے یہ ہمیں انتراشتری س سیما کے حوالے سے ابھی جو حاصل ہوئی ہے وہ جانکار ہی ہم آپ کے تک پہنچا رہے گی ایک زندہ موٹار شل جو ہے یہ سن کی چھپڑی علاقے میں ملا ہے اور آپ کو بتا دے کہ سن کی چھپڑی علاقہ یہ جو انتراشتری سیما کا علاقہ ہے اور یہاں پر ڈچ بنانے کا جو کام ہے یہ لگاتار جاری ہے اور یہاں پر جو لیبر کام کر رہے تھی انہوں نے جس طرح سے زمین کی کھدائی کی تو کھدائی کے دوران جو ہے یہاں سے ایک زندہ موٹار شل جو ہے وہ ملا ہے اور اس کے بعد ان انہوں نے وہاں کے ستھانی لوگوں کو بتایا اور ستھانی لوگوں نے فوراں پولیس کو اطلاع دی اور بی ایس اف کو بھی بتایا اور بی ایس اف اور پولیس جو وہ موقع پر پہنچی اور اس کے بعد اس زندہ موٹار شل کو جو ہے اپنی کسٹری میں لیا گیا پولیس کی طرف سے اور اس کے بعد جو ہے بم ڈسپوزل سکوائڈ کو جو ہے انفارم کیا گیا بم ڈسپوزل سکوائڈ کے ٹیم موقع پر پہنچی اور اس زندہ موٹار شل کو اپنی کسٹری میں لے کر اس کو جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیا ہے یہ ابھی بڑی جانکاری جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے دیکھیں تو جو انتراشتی سیما کا علاقہ ہے یہاں کئی الگ الگ علاقوں سے جو آہ لائی بوٹار شیلز ہیں یہ ملنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور کئی نہ کئی ایک آہ در کا بھی ماحول بن جاتا ہے جب اس طرح سے یہ چیزیں جو وہ یہاں سے برامد ہوتی ہیں اور آپ اس کو لے کر جان سکتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی بلاس نہ ہو جائے لیکن میں دعا دوں گا کہ انتراشتی سیما پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ جو وہ سچیت رہتے ہیں پورا سترک رہتے ہیں اور اگر اس طرح کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں امنیشن کو لے کر تو فوراں جو وہ اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو وہ سمپرک کرتے ہیں اور یہاں جو سیکیورٹی فورسز کی ٹیمیں ہم موقع پر پہنچ کر اس طرح کی چیزوں کو اپنی کسٹری میں لیتی ہیں اور انہوں نے ایک الگ ایریا میں جا کر جو وہ ڈیفیوز کر دیتی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو کئی الگ الگ علاقوں کے بارے میں بتایا بھی ہے کیونکہ کئی نہ کہیں اگر اس سے پہلے جب وار ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی تو ہو سکتا ہے کہ اس سمیں کی جو تمام امنیشن کی چیزیں ہیں یہ یہاں پر رکھی گئی ہو یا اور بھی کوئی کارن ہو سکتا ہے لیکن ابھی پولیس نے جس طرح سے اس زندہ موٹار شل کو اپنی کسٹری میں لے کر بم ڈسپوزل سکوائٹ کی ٹیم کو انفارم کیا اور بم ڈسپوزل سکوائٹ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جو اس کو اپنی کسٹری میں لے کر ایک الگ ایریا میں جا کر جو اس کو ڈیفیوز کر دیا لیکن پولیس لگاتار اس میں جانچ کر رہی ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آخر یہ جو زندہ موٹار شل ہے یہ یہاں کس طرح سے پہنچا کیسے آیا یہ جانچ کا وشے ہے اور جانچ میں کیا کچھ سامنے آئے گا اس کو لے کر ہمیں انتظار کرنا ہوگا لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس طرح کی چیزیں ملنے کا خاص طور پر ایمنیشن کو لے کر بات کر رہی ہے تو یہ سلسلہ ابھی بھی لگاتار جاری ہے اور یہ زندہ موٹار شل ملا ہے سامبہ سکٹر کے اندراشتری سیما کے گاؤں سین کی چھپڑی میں جو یہ پنگدور بیلٹ ہے پنگدور بیلٹ میں یہ علاقہ پڑتا ہے اور یہ انتراشتری سیما کا علاقہ ہے اور یہی سے اس زندہ موٹار شل کی ریکاوری ہوئی ہے پولیس نے آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹر میں لے کر بم ڈسپوزل سکویٹ کو بتایا اور انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیا ہے یہ ابھی کی بڑی جانکاری ہے اور پولیس اس معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو کئی نہ کئی یہ ایک چندہ کا وش بن جاتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور افرات افریقہ ماحول بن جاتا ہے لیکن لوگوں نے سترکتہ بتاتے ہوئے اپنی جو ہے سیکیورٹی فورسز کو انفارم کیا اور موکے کو پوری طرح سے جو وہ کنٹرول کیا گیا یہ بڑی جانکاری اس لائیو موٹار شل کو لے کر سامنے آ رہی ہے جو سامبا سیکٹر کے انتراشتری سیما کے گاؤں سین کی چھپڑی سے برامد ہوا ہے فلال کے لیگے مراحول کے ساتھ جک جوریہ جک میڈیا کے لیے